بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقنا عذاب النار عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شرل مدوم کتاب سوم درس نمبر اکسون نیس میں مستحاضہ کے روزہ کے صحیح ہونے کی تحقیق پیش کی جائے گی اس سے پہلے روزہ کے صحیح ہونے کی شرائط پر گفتگو ہو رہی تھی اور غوصل حیض و نفاظ کے بارے میں گفتگو ہوئی مستحاضہ کے روزہ کے صحیح ہونے کی بھی یہاں پر تحقیق ہوگی مستحاضہ کے لیے دن کا غوصل شرط ہونا بیان ہوگا مستحاضہ کے روزہ کے لیے غوصل عشاء این کے وجوب کی تحقیق ہوگی مشہور بحث اصولی شارط متاخر میں اصولی تحقیقات کا خلاصہ بھی پیش کیا جائے گا بعض کے متلکہ روایات اور احادیث کو بھی بیان کیا جائے گا اور شہیدین کی بارت کی تطبیق اور تشریح بھی پیش کی جائے گی فرماتے ہیں جو عورت استحاضہ کسیرہ کی حالت میں ہو اگر غوصل واجب اپنا انجام دے تو اس کا روزہ صحیح ہوتا ہے کتاب تحارت میں احکام استحاضہ بیان ہوئے ہیں کہ عورت جو استحاضہ کسیرہ میں ہوتی ہے تو ایک غوصل نماز صبح کے لیے اور ایک غوصل نماز زہرین کے لیے جو کرے گی تو روزہ کے مسئلہ میں اختلاف ہے فقہا کے درمیان کے آیا مستحاضہ کے روزہ کے صحیح ہونے کی شرط ہے فقط نماز صبح کا غوصل یا اس کے ساتھ زہرین کا بھی غوصل شرط ہے یا یہ کہ تمام غوصل شرط ہے حتیٰ غوصل عشاءین بھی شرط ہے تو تین احتمال ہیں شہید اول کی عبارت میں کلمہ غوصل آیا ہے مفرد کا سیغہ ہے تو شہید ثانی فرماتے ہیں اس میں کون سا غوصل مراد ہے تو دو وجہ ہو سکتی ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ مراد غوصل ہے جو دن کے وقت کیا جاتا ہے اور وہ دو غوصل ہیں غوصل نماز صبح اور غوصل زہرین تو شہید ثانی اس وجہ میں دو احتمال دیتے ہیں ایک یہ کہ غوصل نماز صبح ہی کافی ہو تین احتمال میں سے ایک احتمال یہی تھا یا یہ کہ غوصل صبح اور غوصل زہرین دونوں شرط ہیں تو یہ دوسرا احتمال ہے ان تین احتمال میں سے تو اس وجہ میں دو احتمال ہیں اس کے روزہ کے لیے کہ دن کے جو غوصل ہیں وہ انجام دے یعنی اس کا روزہ تب صحیح ہوگا جب غوصل صبح اور غوصل زہرین انجام دیا جائے گا یا کم از کم جو ہے صبح والا غوصل وہ انجام دے گی اگلے دن کے روزہ کی نسبت پھر وہ تمام غوصل کرے گی یعنی غوصل عشاء این بھی کرے گی اور دن والے سابقہ روزے کے لیے اس نے کیے تھے تو عشاء این کا جو غوصل ہے وہ اندہ دن کے لیے شرط ہو سکتا ہے تو اگر اس نے غوصل عشاء این کو چھوڑ دیا تو اندہ دن کا روزہ جو ہے وہ کیا ہوگا باطل ہوگا اور دوسرا احتمال ہے ممکن ہے کہ شہید اول کی مراد غوصل سے تمام غوصلوں یعنی تینوں غوصلوں اسی ایک دن کی نسبت یعنی کہ اس کا روزہ تب ٹھیک ہوگا جب صبح اور زہرین اور عشاء این کا غوصل اس نے کیا ہو کیونکہ روایت مطلق ہے وہ شرط قرار دیتی ہے غوصل کو تو یہ تمام غوصل کیا ہونے چاہیے انجام پانے چاہیے اسی دن کے لئے شہید ایسانی فرماتے ہیں کہ پہلی بات جو ہے وہ خوی ہے وہ بہتر ہے کیونکہ غوصلے مغرب و عشاء جو ہوتا ہے جب روزہ کا واقت یعنی دن تمام ہوگیا تو پھر اس کو واجب قرار دیں سابقا دن کے روزے کے لئے تو یہ معقول نہیں ہے چونکہ یہ شارط متاخر بنتی ہے اور شارط متاخر کے بارے میں علم اصول میں تحقیقات ہیں پیش طرف وہ کہا جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ مشروط کے بعد شارط نہیں آ سکتی کیونکہ وہ علت کے معنی میں ہوتی ہے اور جب تک علت اپنے تمام اجزاء کے ساتھ حاصل نہ ہو جائے تو پھر مشروط حاصل نہیں ہو سکتا ہاں غوصلے مغرب و عشاء ایندہ روز کی نسبت شارط ہو سکتا ہے اگر اس سحاظہ اس کا ایندہ دن تک جاری ہو تو اس کو غوصلے عشاء این بھی اپنی نماز مغرب و عشاء سے پہلے کر لینا چاہیے اور اس کو تاخیر نہ کرے اگلے دن کی فجر تک کہ اگر ایسا کرے گی تو پھر دو غوصلے اس پر جمع ہو جائیں گے ایک غوصلے عشاء این اور دوسرا غوصلے نماز صوب تو اس صورت میں اگر ہم کہیں کہ غوصلے صوب جو روزہ کے لئے انجام دیا جاتا ہے وہ فجر سے پہلے ہوتا ہے کیونکہ اس سحاظہ ایک حدث ہے اور روزہ سے مانے ہے تو اس کو پھر فجر سے پہلے اس غوصلے کو انجام دینا چاہیے اور اس میں دونوں غوصلوں کی نیت کرے ایک تو اس کا عشاء این کا غوصل رہا ہوا ہے اور دوسرا غوصلے صوب ہے تو اگر دونوں کو تداخل کر لے تو کافی ہوگا اور اگر ہم کہیں کہ غوصلے صوب وہ روزہ کے لئے جو ہوتا ہے وہ فجر کے بعد بھی انجام دیا جا سکتا ہے جیسا کہ وہ نماز کے لئے بھی فجر کے بعد انجام دیا جاتا ہے تو پھر روزہ اگلے دن کا وہ باطل ہو جائے گا جو کہ غوصلے شائن ترک ہو گیا ہے جیسا کہ شہید ثانی نے اپنی کتاب روز جنان فی شرح ارشاد الاذحان علامہ خلی کی کتاب فی شرح میں اس صحاظہ کی باس میں فرمایا ہے تو ابھی ہم عبارت کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے زمن میں کچھ مطالب کو بیان کریں گے یہ شہید اول کی بارت جو بریکٹ میں ہے یعنی مستحاذہ اس سحاذہ والی عورت کا روزہ صحیح ہوتا ہے جب وہ اپنے واجب غوصل کو انجام دے تو اس میں اب احتمالات ہیں شہید ثانی نے فرمایا ایک احتمال یہ ہے کہ غوصل نہاری یعنی دن والے غوصل کو انجام دے وَإِن اچھے کہ وہ موجودہ دن کے روزے کی نصوت ایک ہی غوصل ہو اب بعض شارہین نے کہا ہے کہ اس سے ایک ہی غوصل وہ نماز صبح والا غوصل مراد ہے اور ایک احتمال یہ دیا ہے کہ نماز صبح اور یا ہے ظہرین کے دو غوصل مراد ہیں اور بعض قوی احتمال کی بنیاد پر اگر نماز صبح غوصل وہ فجر سے پہلے ہوتا ہے تو پھر غوصل زہرین مراد ہے یا تو اپنے دن والے غوصل کو انجام دے تو اس کا وہ دن کا روزہ صحیح ہو جائے گا یا پھر شہید اول کی مراد مطلع غوصل ہے یعنی تینوں غوصل ہیں اور اس میں پھر یعنی کہ سابقا دن کا جو غوصل ہے وہ تو صبح یا زہرین والا مراد ہوگا اور ایندہ دن کا غوصل اگر اس کا سیادہ کثیرہ چل رہا ہے تو تب صحیح ہوگا جب وہ غوصل عشاء این کو بھی انجام دے تو غوصل نہاری کی نسبت تو دو احتمال تھے یعنی غوصل صبح اور غوصل زہرین اور ان کا نواحد کی عبارت میں یہ ہے کہ فقط غوصل صبح کافی ہو تو جناب علی یہ ایک واج ہے اور مطلق غوصل میں اس کے تینوں غوصل مراد ہیں چاہے نہاری ہوں چاہے لیلی ہوں غوصل مغرب و عشاء بھی شرط ہے تو یہ تمام غوصل کا شرط ہونا یہ کیا ہے اگلے روزہ کی نسبت بھی شرط ہو جاتا ہے چونکہ غوصل عشاء ان کو انجام دے گی تو اگلے دن کا روزہ بھی صحیح ہوگا اگر غوصل کو انجام نہ دیا تو پھر واجب غوصل کی شرط بنیاد پہ وہ صحیح نہیں ہوگا اگلے دن کا روزہ وَيُمْكِنُ أَنْ يُرِيدَ كَوْنَهُ مُطْلَقًا شرطا فیه مُطْلَقًا نظرا الى اطلاق نص شہید ثانی فرماتے ہیں ممکن ہے کہ مراد لیا جائے کہ غوصل مُطْلَق چاہے دن کا ہو چاہے رات کا ہو شرطا فیه روزہ کے صحیح ہونے شرط ہو مُطْلَقًا چاہے ایندہ دن کے روزے میں ہو چاہے آج کے دن کے روزہ میں ہو اور اس کی دلیل کیا ہے نوراً الى اطلاق نص چونکہ روایت مُطْلَق ہے اس کے اطلاق سے سمجھا جاتا ہے کہ تینوں غوصل شرط ہیں آج کے روزہ میں بھی اور کل کے روزہ کے لیے بھی پس اگر رات کا جو غوصل عشائن ہے اس کو انجام نہ دیا تو ایندہ دن کا تو روزہ باطل ہوگئی ہوگا آج کے دن کا جو روزہ ہے وہ بھی باطل ہوگا تو یہ کیا ہے شہید نے ایک احتمال کی صورت میں بیان کیا ہے لیکن وہ بہتر ہے جو ہم نے پہلا احتمال دیا تھا یعنی دن کے جو غسل ہیں وہ دن والے روزہ کے لئے شرط ہوتے ہیں وال اول اجود اسے مراد یہ ہے کہ پہلا احتمال کے مراد غسل نہاری شرط ہیں فقط آج کے روزے کے لئے یہ بہتر ہے کیونکہ غسل لیلی کو آج کے دن کے روزے کے لئے شرط قرار دینا یہ مشکل ہے کیوں لئن غسل العشاء این لا یجب الا بعد ان کے ذائل یوم فلا یکون شرط فی صحت ہی کیونکہ رات کے غسل مغرب و عشاء کا جو غسل ہوتا ہے وہ تو واجب ہی نہیں ہوتا مگر جب وہ دن گزر جائے فلا یکون شرط فی صحت ہی تو وہ دن والے روزے کے صحیح ہونے میں شرط نہیں ہو سکتا کیونکہ دن میں تو روزہ ختم ہو چکا ہے اب اگر رات کا روزہ اس میں شرط قرار دیتے ہیں تو یہ ایسے ہوگا جیسے معلول پہلے وجود میں آ چکا ہو علیہ بعد میں آ رہی ہو حالانکہ قانون کے دافعہ شرط فا قدل مشروع تو یہ نظریہ ہے اصولی نظریہ شرط متاخر کی بحث میں شرط متاخر کے بارے میں مقدمت الواجب کی بحثوں میں اصول میں بحث کی جاتی ہے کہ شرط متاخر ممکن ہے یا نہیں ہے تو وہاں پر شرط کی تین قسمیں کی جاتی ہیں کچھ شرائط مقدم ہوتی ہیں یا مقدم شرعی پہلے انجام دی جاتے ہیں کچھ شرطیں شرعی ہوتی ہیں جن کا وجود مقارن ہوتا ہے مشروع کے ساتھ جیسے نماز کے دوران قبل روح ہوتے ہیں یا لباس اور بدن پاک ہونا شرط ہے نماز کے لئے یہ شرط مقارن ہوتی ہے نزا اور اختلاف اصولیوں میں اس شرط میں ہے کہ جس کو شرط متاخر کا نام دیا جاتا ہے آیا ممکن ہے کہ شریعت میں ایسی شرط ہو جو مشروع کے بعد میں آتی ہو ہاں جی یعنی وہ مشروع کے وجود کے فعلی ہونا میں دخالت رکھتی ہو جب بعد میں وہ نہیں آئے گی تو مشروع بھی مکمل نہیں ہوگا تو یہ گویا کہ اس کی تکمیل میں شرط ہوتی ہے جب تک وہ شرط نہیں آ جاتی تو وہ جو مشروع مقدم ہوتا ہے وہ معلق رہتا ہے تو اس بحث کی جو ہے گنجیش اس وجہ سے نکالی گئی ہے چونکہ بعض مسیل شرعی میں ایسی شرعی دیکھی گئی ہیں کہ جو مشروع کے وجود کے بعد وجود میں آتی ہے جیسا کہ کسی وحث میں اگر دن والے روزے کے لیے رات ایندہ رات کا جو غصل ہے شرط ہو تو یہ شرط متاخر بنے گی کیونکہ روزہ پہلے دن کو مکمل ہو چکا ہے اب رات کو وہ اگر شرط قرار دے غصل تو یہ شرط متاخر کے طور پر ہوگی اسی طرح معاملات فضولی میں جو اجازت مالک ہوتی ہے یعنی کسی کی چیز اٹھا کر ہم بیچ دیں تو اس کا صحیح ہونا موقوف ہے کہ اگر اس کا مالک بعد میں اجازت دیتا ہے تو پھر یہ کیا ہوگا کاشف ہوگا کہ وہ معاملہ اپنے وقوع کے زمانے سے صحیح تھا تو اگر اس کو دیکھا جائے کاشف مانا جائے تو یہ کیا ہے بعد والی اجازت شرط متاخر ہے تو بعض اصولی کہتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے شرط شرعی متاخر ہو اور اس کو قیاس کرتے ہیں شرط اقلی پر جیسے مسافت تیہ کرنا شرط اقلی ہے حاج کے لئے تو ممکن نہیں ہے کہ حاج پہلے ہو جائے اور مسافت بعد میں تیہ کرنی ہو وہ حال ہے کیونکہ یہ جو شرط ہے یہ ہوگی تو ذل مقدمہ وجود میں آئے گا حاج وجود میں آئے گی اگر کوئی بندہ سفر ہی تیہ نہیں کرے گا تو حاج پہ پہنچے گئی نہیں تو حاج وجود میں نہیں آئے گی کیونکہ قانون ہے کہ علت تام جب تمام اجزاء اور شرعت کے ساتھ حاصل ہوتی ہے تو جا کر معلول وجود میں آتا ہے اذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کہ پہلے آپ حاج کر لیں اور اس کے بعد سفر تیہ کر لیں یہ شارت لیا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں شارت شرعی اور عقلی میں فرق کرنا چاہتے ہیں اس بحث کو شیخ مظفر نے بڑی تفصیل کے ساتھ مقدمت الواجب کی بحث میں بیان کیا ہے اور یہ ایک علمی بحث ہے جو لوگ شارت شرعی کو شارت عقلی پر قیاس کرتے ہوئے شارت متاخر کو محال قرار دیتے ہیں محق کے عراقی نے جمہور کی طرف نسبت دیئے بدائی الافکار جلد ایک صفہ 320 میں اور جو لوگ شارت شرعی کو جیز قرار دیتے ہیں اور غسل لیلی کو مصطح قبرہ کے لئے شرط قرار دیتے ہیں دن والے روزہ کے لیے تو شرائل اسلام میں محق کھلی ہیں اور سرائر میں ابن عدری سے کھلی ہیں جلد 140 سات میں اور اجازہ مالک بیعہ فضولی میں کاشفہ کی بنیاد پر صحت بیعہ کے لیے شرط قرار دیتے ہیں شیخ انساری نے کاشفیت اجازہ کی تین وجہ بیان کی ہیں ہر مالک کو شرط متاخر سمجھ تھے کہ اس لیے جمال و دین نے حاشی روزہ میں علماء پر اشکال کیا کہ شرط متاخر تو نہیں ہو سکتی مقاس بشیخ انساری صفحہ 133 طبعہ حجری مراد ہے بعض علماء شرعی مسائل میں شرط متاخر کے امکان کے قیل ہیں محق کرا کی اس کو محال قرار دی ہے شرط عقلی کی بنیاد پر خیاس کرتے ہوئے تو انہوں نے پھر اس میں تعویلیں کی ہیں کچھ تو اصل شرطیت کا انکار کرتے ہیں مقاس باب اجازہ بے فضولی میں شیخ انساری نے اس طرح کہا جواہر الکلام باب سو میں مستحاذ جلد تین صفحہ شیاست میں ایسا کہا ہے متاخر کو شرط بنایا نہ کہ شرط متاخر یہ نائنی اجود تقریرات میں ہیں شرط کے معنی میں تصرف اور تبدیلی کر دی شرط اثر میں دخیل نہیں بلکہ شرط مقتضی کو حد بندی کرتی ہے اور تاثیر مقتضی کے لیے لازمی خصوصیت کو حاصل کرتی ہے بدائی الافتار عراقی کی ہے جو شرط ہے اس میں تصرف کیا ہے شرط عنوان تعقب ہے تعقب غسل یا تعقب اجازہ فصول غربی صفح اسی یا شرط اضافہ بے شرط متاخر ہے کفایت الوصول وہ ایک عنوان انتظائی سا بنا لیا ہے جو عقل تحلیل کے ساتھ لے لیتی ہے تو برحال یہ علماء کے اقوال اس میں بیان ہو گئے اب ہم اس مسئلہ میں اتنا کہتے ہیں کہ مصحاد کے لیے غسل نہاری تو کم از کم واجب ہوتا ہی ہے شہرت عظیمہ ہے صحیح علی بن مہزیار موجود ہے وصیل شیع باب اٹھارا ابواب معیوم سکو تنبو سائم کتب تو الیہ امرات تہرت من حیدہ او دم نفاس افی اولی یوم من شہر رمضان ثم استحادت فصلت وصامت شہر رمضان کلہ من غیر انتعمل ما تعمل المستحاد من الغسل لکل صلات حل یجوز سوم او صلات املا فکتب علیہ السلام تقض سوم ولا صلات حل ان رسول اللہ صل سلم کان یعمر الممنات من نسائی بذال تو اس روایت میں سوال کیا گیا کہ اگر کسی کا سحادہ سارا مہینہ رمضان کا جاری رہتا ہے اور وہ اپنے سحادہ کے عمل بھی نہیں کرتی تو اس کا کیا حکم ہے فرمایا وہ روزے کی قضاء کرے لیکن نماز کی قضاء نہیں ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ سلم بھی مومنات کو حکم دیا کرتے تھے اس میں ازمار جو ہے وہ قادے نہیں ہے چونکہ علی بن مہدیار جلیل قادر سے قرابی ہیں وہ غیر امام شریعت نہیں کرتے اور اسی طرح اس میں نماز کی قضاء نہ ہونے کا حکم ہے جو کہ مخالف ہے فقہ کے فتوہ کے تو اس میں ہم تفقیق کے قیل ہو جائیں گے خجیت میں اور محق کے کھلی نے تو معتبار میں توقف ہی کر لیا ہے غوصل نہ حاری کے شارت وں